اہم تصویریں جو اب دنیا کے سامنے آ رہی ہے وہ ہے ازرائیل حماس ید سے جڑی ہوئی ازرائیل اور فلسطین کے ید کے میدان سے یہ پہلی تصویریں کچھ اس طرح سے آ رہی ہے دکشنی ازرائیل کے شہر نیتی ووت کی ہے جہاں پر ازرائیل کی سینہ ابھی بھی دکشنی ازرائیل میں غس پیٹھی آتنکیوں سے مقابلہ کرتی نظر آ رہی ہے اور ان کی تلاش میں سینہ اور پولس کی گاڑیاں سڑک پر بیرکیٹ لگائے ہوئے ہیں وہاں دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ گازہ پٹی کے اندر کی ہے جہاں ازرائیل کی اے سٹرائک میں ایک مسجد زمی دوگ ہو گئی ہے اور دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے گھس پیٹھیوں سے اب ازرائیل کی سینہ مقابلہ کر رہی ہے وہاں گازہ کے کچھ خاص علاقے جنہیں نشانہ بنا کر اب ازرائیل کی اور سے حملہ ہو رہا ہے اور ایک بڑی اپڈیک سامنے آ رہی ہے فلسطین اور ازرائیل کی جنگ پر سیوکت راش نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے یوین کا دعویٰ ہے کہ گازہ پٹی سے ایک لاکھ تئیس ہزار لوگ وستابیت ہوئے ہیں ازرائیل لگاتار گازہ پر حملے کر رہا ہے اور اس بیچ سیوکت راش نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے اور اس دعویٰ کے مطابق جو تصویریں سامنے آ رہی ہے اس میں وہ آخرہ بھی سامنے لائے گیا ہے ایک لاکھ تئیس ہزار لوگوں کے وستابیت ہونے کا دعویٰ ہے اب دیکھیں یونائٹیڈ نیشنز کی اور سے صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ گازہ پٹی سے ایک لاکھ تئیس ہزار لوگ وستابیت ہوئے ہیں ازرائیل لگاتار گازہ پر اٹیک کر رہا ہے اور اس بیچ میں سیوکت راش کی اور سے یہ بڑا دعویٰ کیا گیا گازہ کو اور روند رہا ہے ازرائیل چوبیس سے چھتیس گھنٹے کے اندر پورا میڈلیسٹ بھیانت جنگ کی یاد میں تہکنے لگا ہے ساتھ اکٹوبر کے صبح تڑکے ہماس نے محض بیس منٹ کے اندر ساتھ ہزار سے زیادہ راکٹ ڈاک کر ازرائیل پر پچھلے دس سال کا سب سے پرچند اور بھیش انہملا کیا ہے ہماس کے چرمپنتھیوں نے ازرائیل کے شہروں کے اندر گھس کر عام لوگوں کو بری طرح سے مارنا اور کاٹنا شروع کر دیا ہے ہماس ازرائیل کے ناکرکوں پر اندھا دھل پارنگ کر رہا ہے ہماس کے لڑاکوں کے ساتھ ساتھ غازہ اور فلسطین میں رہنے والے ہزاروں لوگ ازرائیل کی سینہ پر دور پڑے ہیں کوئی ٹینک جل رہا ہے کوئی ازرائیلی سینکوں کی چھاتھیوں پر گولیاں برسا رہا ہے تو کوئی ازرائیل کے بھاری ہتھیاروں پر قبضہ کر کے جشن منا رہا ہے ہماس کے حملوں سے جب تک ازرائیل سمحل پاتا ہے تب تک ازرائیل کے کٹر دشمن لیبنن نے بھی ازرائیل پر اتر دشا سے حملہ کر دیا ہے خبروں کے مطابق لیبنن نے اتری ازرائیل کے شہروں پر اندھا دھونک میں سائلیں داگنی شروع کر دی ہیں اس وقت ازرائیل ہماس اور لیبنن دونوں کے ڈبل اٹیک میں بوری طرح سے گھر چکا ہے دنیا حیران ہے کہ آخر دنیا کے سب سے خوفناک خفیہ ایجنسی موساد کو ہماس کے ان بے رہم حملوں کی بھنا کیوں نہیں لگی ہماس اور لیبنن کا ازرائیل پر ڈبل اٹیک ادھر ازرائیل نے ڈنکے کی چھوٹ پر کل ہی اعلان کر دیا تھا کہ ازرائیل کا آپریشن آئرن سوارڈز تب تک نہیں رکے گا جب تک کہ ہماس کے سب ہی کمانڈر اور لڑاکیں نہیں مارے جاتے ہیں اور پورا غازہ تباہ نہیں ہو جاتا ہے ازرائیل کو ہوسینا کے ان پرچان ایر سٹریک کو دیکھی جو راب کے خوب ادھرے میں چون چون کر ہماس کے چھرم پانچوں کو مار رہی ہے امار کو گھاتا کھامو سپورا رہی ہے غازہ میں ازرائیل پوری ترسی سرباناش کرنی برو تارو ہے تک Seriously تکalی رجبًا بیٹ بیٹ ومخزیری متشلیطہ لیدنوں אני شولح خیبوک و تنخومی مأمک اللہ لمشپخות השکولות شکریہن نرצخو היום بدم کار و بہخزاریوت انکیٹس اب ازریال کو اوپر والا بھی نہیں روک پائے گا غازہ پٹی میں شنیوار یعنی 7 اٹوبر کی رات کو شروع کی گئی ائر سٹریک لگہ دار جاری ہے ازریالی دیفنس پورٹس میں غازہ پٹی کے آس پاس رہنے والے ناگرکوں کو آخری الٹیمیٹم دی دیا ہے کہ توراند علاقہ خالی کر دو ازریال پوری غازہ پٹی کو مٹھی میں ملانے جا رہا ہے ازریالی دیفنس پورٹس کے مطابق ازریالی وائیو سینہ نے غازہ پر 426 بار ائر سٹریک کی ہے جس میں سے 10 ایسے ٹاوروں کو نشانہ بنایا گیا ہے جن کا استعمال ہماس کے لڑاکے کر رہے تھے غازہ کے آس پاس 10,000 ازریالی سینک تینات کر دیا گئے